ایکسرسائز 4.3 میں سب سے پہلے ہم سلوپ کی بات کریں گے سلوپ کا ذکر ہے سلوپ کا ورڈ آپ نے اکثر اپنی ڈیلی لائف میں سنا ہوگا آپ یوز بھی کرتے ہوں گے ٹھیک ہے سلوپ ہوتا کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کا کنسپٹ کیا ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں اچھا سلوپ دیکھیں ایک ایک ایگزیمپل سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک سامنے فگر نظر آ رہی ہے اس فگر میں آپ کو ایک لیڈر نظر آ رہی ہے جو کہ ایک وال کے ساتھ ہم نے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ لیڈر سلوپ کتنی بنا رہی ہے سلوپ ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو ہریڈر نظر آ رہی ہے نیچے یہ ہریڈر ایکسس ہے مطلب کہ زمین کے پرلل جو بھی ایکسس بنتی ہے وہ ہریڈر ایکسس ہے یہ ہریڈر ایکسس ہے اور اس کے ساتھ یہ لیڈر انگل بنا رہی ہے وہ یہ انگل ہے ٹھیک ہے اس انگل کو انگل آف انکلینیشن کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے انگل آف انکلینیشن اچھا اب کوئی بھی ایسی باڈی جو کہ ہوریزنٹل ایکسز کے ساتھ angle of inclination بنا رہی ہو وہ slope بنا رہی ہوتی ہے مطلب کہ جس طرح کہ یہ angle اس نے بنایا تو اس کی slope بن گئی اگر ہم اس کو زمین پر رکھ دیں اس ladder کو زمین پر رکھ دیں تو اس کا یہ angle of inclination zero ہو جائے گا جب angle of inclination zero ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی slope بھی نہیں ہے مطلب کہ آپ یہ دیکھیں نا یہ ایک لائن ہے ٹھیک ہے بالکل straight لائن ہے جو کہ بالکل horizontal بھی ہے تو اس کی slope کی اگر بات کریں تو اس کی slope ہے کیا نہیں ہے slope تو اس کا مطلب ہے اس کی slope zero ہے اور کیوں نہیں ہے slope کیونکہ یہ horizontal axis کے ساتھ اس کا angle zero ہے slope تب بنتی ہے جب horizontal axis کے ساتھ کوئی line یا کوئی بھی body جو ہے وہ angle of inclination بناتی ہے جیسے یہ لیڈر بنا رہی ہے جو الانکل آف انکلینیشن اچھا اسی طرح سے ہم ایک اور اگزیمپل کی بات کرتے ہیں اگر آپ اس فکر میں بھی دیکھیں تو آپ کو اس فکر میں کیا نظر آ رہا ہے یہ ایک روڈ ہے اس کی یہ سلوپ ہے اس سلوپ کا مطلب کیا ہے کہ ہائٹ بھی ہے اور آگے فارڈ مومن بھی ہے ہم اکثر اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اس روڈ کی سلوپ زیادہ ہے یا کم ہے یا جو بھی ہے تو سلوپ سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے سلوپ میں ہوتا یہ ہے ان دونوں ایکزیمپل سے اگر دیکھا جائے جو اوپر بھی ہم نے ایکزیمپل دیکھی اگر یہ لیڈر ہم اس کے اوپر چڑھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے تھے صرف ہائٹ تو نہیں کور کر رہے ہوتے صرف اوپر کی طرف تو نہیں چڑھ رہے ہوتے ہم فارڈ مومن بھی کر رہے ہوتے ہیں اس پوائنٹ پہ اگر آپ پہنچتے ہیں اس لیڈر کے اوپر چڑھتے ہوئے اس پوائنٹ پہ اگر ہم پہنچتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ ہم نے کیا کیا یہاں سے یہاں تک کا دسٹنس کور کیا یہاں سے یہاں تک کے دسٹنس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایک تو ہائٹ بھی آگی زمین کے ساتھ یہ ہائٹ بنتی ہے تقریبا یہ ہائٹ بنتی ہے اور ساتھ میں آپ نے یہ دسٹنس بھی کور کیا ہے ٹھیک ہے فارورڈ مومن بھی کی ہے اور ساتھ میں اپورڈ مومنٹ بھی کی ہے ٹھیک ہے دو مومنٹ ایک ساتھ کیے ہیں ایک فارورڈ اور ایک اپورڈ مومنٹ تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں سلوپ میں آتی ہیں فارورڈ مومنٹ پلس اپورڈ مومنٹ اچھا اسی طرح سے آپ اس روڈ پہ دیکھیں آپ اگر اس روڈ پہ جا رہے ہیں اور سلوپ کو کور کر رہے ہیں تو اس کا بھی کیا مطلب ہوگا کہ ایک تو آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرا ساتھ میں ہائٹ بھی کور کر رہے ہیں اس روڈ میں ہائٹ ہے نا ساتھ میں تو وہ بھی آپ ساتھ میں کور کر رہے ہیں تو سلوپ میں دو چیزیں آگئی ایک تو فارورڈ مومنٹ اور ایک اپورڈ مومنٹ تو اپورڈ مومنٹ کو ہم رائز کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے رائز کا مطلب اوپر ہی جانا ہوتا ہے اور فارورڈ مومنٹ کو ہم رن کا نام دے دیتے ہیں صحیح تو سلوپ کا جو فارمولا بنتا ہے سلوپ کلکولیٹ کرنے کا کہ یہ اس لائن کی سلوپ کتنی ہے یا اس باڈی کی جو سلوپ بنا رہی ہے وہ کتنی ہے تو اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ان دونوں کی ریشو لے لیتے ہیں دونوں مومنٹ جو اس میں کور کی جارہی ہیں رائز اور رن ان دونوں کی آپس میں ریشو لے لی جائے رائز کو اوپر رکھا جائے رن کو نیچے رکھا جائے تو ہم سلوپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں صحیح اب ہم اپنے کوئسٹن کی طرف آتے ہیں اچھا کوئسٹن میں ہمیں دو پوائنٹس دیئے ہیں ٹھیک؟ کوئسٹن نمبر ون ہے اس کوئسٹن میں ہمیں دو پوائنٹس دیئے ہیں ہم پوائنٹس لے لیتے ہیں 2,4 اور ساتھ میں دوسرا پوائنٹ جو ہے 5,8 یہ دو پوائنٹس ہیں ٹھیک؟ کوئسٹن نمبر ون کے تین پارٹس ہیں وہ تین پارٹس آپ خود سے سالف کریں گے آپ کو میں ایک اگزیمپل سے اس کا کنسپٹ کلیر کرتا ہوں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں ہمارے بس اور ان دو پوائنٹس سے ایک جوائن کرنے سے ان کو ایک لائن بنتی ہے اور اس لائن کی ہم نے سلوپ فائنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے؟ ایک تو ہم نے سلوپ فائنٹ کرنی ہے اور دوسرا angle of inclination angle of inclination جو کہ میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا اوپر لیٹر والی اگزیمپل میں جو angle بن رہا تھا horizontal axis کے ساتھ وہ angle of inclination کلاتا ہے یہ دونوں چیزیں ہم نے کلکلیٹ کرنی ہے ایک سلوپ اور ایک angle of inclination of the line ٹھیک ہے؟ جو کہ ان دونوں پوائنٹس کو جوائن کرنے سے بنتی ہے تو ہم سب سے پہلے تو ان دونوں پوائنٹس کو ڈراؤ کرتے ہیں یہ کہاں پر لائن کرتے ہیں اور ان سے مل کر جو لائن بنتی ہے وہ کہاں پر لائن کرتی ہے اچھا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ 2,4 ہے مطلب کہ 2 units x کی direction میں اور 4 units y کی direction میں تو 2 units ہم x کی direction میں جاتے ہیں 1,2 یہ 2x کی direction میں اور 4 یہاں سے y axis کے along جو ہے 1,2,3,4 یہ پوائنٹ بنتا ہے 2,4 1,2,3,4 اچھا اب دوسرا جو ہے 5,8 5 x کی direction میں آجیں گے 1,2,3,4,5 اور 8 8 جو ہے y axis کے along آجیں گے 1,2,3,4,5,6,7,8 یہ دونوں پوائنٹس ہیں ایک کے کوائنٹس سے 2,4 2,4 اور دوسرا کے کوائنٹس 5,8 5,8 اچھا اب ان دونوں جو پوائنٹس ہیں ان دونوں کو جائن کرنے سے ایک لائن بنتی ہے ان دونوں کو جائن کر دیتے ہیں بالکل straight اگر لگایا جائے تو ایک straight لائن بنتی ہے ان دونوں کو جائن کرنے سے ٹھیک ہے یہ لائن اس کی ہم نے سلوپ بھی پوائنٹ کرنی ہے اور angle of inclination بھی پوائنٹ کرنی ہے اچھا ہم کیسے اس کی سلوپ پوائنٹ کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو وہی ہم فرمولا یوز کریں گے rise اور رن رن ٹھیک ہے رائز اور رن اچھا رائز کیسے آئے گا رائز ہمارے پاس جو ہے وہ وائی ایکسز کی جو ہم نے بات کی تھی کہ رائز وائی ایکسز کی along ہوتا ہے ٹھیک ہے اس graph میں آپ آپ کو height کونسی چیز چھو کر رہی ہے کونسی چیز رائز کو پریزنٹ کر رہی ہے وہ ہے وائی ایکسز line ٹھیک ہے وہ height کو پریزنٹ کر رہی ہے upward movement ہوگی نا y axis تو height کو y axis پریزنٹ کر رہی ہے اور run run مطلب forward یا backward movement جو ہے horizontal movement وہ ہے run تو وہ کہنے کا مقصد ہی ہے کہ rise جو ہے وہ y axis شو کرتی ہے اور run جو ہے وہ x axis شو کرتی ہے تو ہم پہلے rise نکالتے ہیں rise دیکھیں تو اگر دیکھا جائے تو یہ x direction میں اور یہ y direction میں یہ height ہے دونوں points کے درمیان دونوں points کے درمیان جو height بنتی ہے وہ یہ line segment شو کر رہی ہے صحیح اب یہ ہم کیسے calculate کر سکتے ہیں اس کا y coordinate ہے وہ آپ کو دیتا ہے 8 اس کی value 8 ہے وہ تو تقریبا total اس کی آ جاتی ہے یہ سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک distance ہے 8 لیکن ہمیں تو یہ distance چاہیے صحیح وہ ہم کیسے نکالیں گے اب دوسرا جو ہے یہ دوسرا جو point تھا جس کا y coordinate 4 ہے وہ آپ کو کون سا distance دیتا ہے وہ یہاں سے لے کر یہ جو green line show کر رہی ہے یہ آپ کو 4 reading دیتا ہے اور یہ line آپ کو 8 reading دیتی ہے ہمیں تو یہ چاہیے جو آپ کو purple shade میں نظر آ رہی ہے distance ٹھیک ہے ہم یہ چاہیے تو ہم یہ کیسے calculate کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس 8 reading میں سے یہ جو اوپر والے point کی y axis بنتا ہے اس میں سے اس کے y axis کو minus کر دیا جائے اس پوری horizontal line پہ y axis کی reading 4 ہے اس پوری line پہ horizontal axis پہ دیکھا جائے تو y axis کی reading 8 بنتی ہے اگر ان میں سے ہمیں یہ دونے چاہیے نا distance یہ distance چاہیے یہ والا تو ہم یہ کیسے نکال سکتے ہیں اگر اس پورے میں سے اس پورے میں سے یہ distance minus کر دیا جائے تو پیچھے ہمارے پاس یہ distance بجتا ہے تو mathematically ہم اس کو لکھنا چاہیں تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کو y 2 کہہ دیا جائے 8 minus 4 بنے رائز صحیح یہ رائز کو ریپیزنٹ کر رائز 8 minus 4 اسی طرح اگر رن نکالنا چاہیں تو رن کیسے آئے گا رن فارور مومنٹ ہے صحیح تو فارور مومنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم نکال سکتے رن جو ہے وہ اس پوائنٹ سے لے کر اس فارور مومنٹ ہے یعنی کہ ہم نے فارور کتنا مومنٹ کیا یہاں سے یہاں تک جاتے ہوئے تو یہ لائن شو کر رہی ہے یہاں سے یہاں تک کی لائن تو مطلب x اگر دیکھا جائے تو یہ دیسٹنس بنتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو یہ ہم ریکوائر ہے رن کے لئے تو ہم دیکھیں جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس کی ریڈنگ x کی یعنی x کوارڈنیٹ 2 ہے تو x کوارڈنیٹ 2 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کر origin سے لے کر اس x تک جو ہے یہ 2 value ہے صحیح اب دوسرا دیکھا جائے تو سیکنڈ پوائنٹ جو ہے ہمارے تو وہ یہ بنتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance وہ ہے 5 تو ہمیں تو یہ distance جائی ہے جو کہ blue color میں دو red dots کے درمیان میں ٹھیک ہے تو وہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں اگر ویسے commonly دیکھا جائے تو اس green line میں سے ٹھیک ہے اس green line میں سے یہ مائنس کر دیا جائے یہ یلو مائنس نکال دیا جائے تو پیچھے مائنس کیا بچتا یہ distance نہیں بچتا یہ مائنس مائنس ٹھیک ہے تو ہم اس کو اگر mathematically لکھنا چاہیں تو کیا لکھیں گے کہ اس x میں سے یعنی 5 میں سے 5 میں سے مائنس کریں گے کیا اس کا x کوڈنیٹ 2 تو ہمارے پس run آ جائے گا رائز کے لئے ہم نے کیا کیا تھا ہم نے اس کے second point کے y میں سے y کوڈنیٹ میں سے پہلے point کے y کوڈنیٹ کو مائنس کیا تو ہمارے پس rise آ گیا اور اسی طرح run کے لئے ہم نے second point کے x axis میں سے x کوڈنیٹ میں سے پہلے point کے x کوڈنیٹ کو مائنس کیا تو ہمارے بس run آ گیا تو یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے تھی slow find کرنے کے لئے تو اس کو اگر ہم in general لکھنا چاہیں تو یہ 8 کیا چیز تھی 8 جو ہے وہ second point کا x axis تھا اس کو ہم x2 کہہ سکتے ہیں دوسرے point کا x کوڈنیٹ ٹھیک ہے اور جو 4 ہے وہ کیا تھا 4 پہلے point کا x کوڈنیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہہ سکتے x1 مطلب کہ پہلے point کا x کوڈنیٹ بلکہ نہیں یہ y کوڈنیٹ تھے sorry اس کو x کی جگہ ہم y کر لیتے ہیں اور اسی طرح run میں یہ 5 کیا ہے 5 جو ہے second point کا x کوڈنیٹ ہے اس کو x کہیں گے اور یہ جو ہے پہلے point کا x کوڈنیٹ ہے اس کو x 1 کہہ دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس ہی formula کو دیکھا جائے تو ہمارے formula جو بنتا ہے rise over run کا rise کی جگہ y minus y 1 ٹھیک ہے 8 y 2 ہے اور minus ہے اس کے بعد 4 y 1 ہے ٹھیک divided by run run میں کیا آتا ہے 5 5 x 2 ہے اور 2 x 1 ہے صحیح تو اسی طرح پھر یہ rise over run ہمارے بس آ جاتا ہے اس کی general form جو کہ slope ہے ٹھیک اب ہم اس کو calculate کرتے ہیں slope کو slope is equal to slope کو ہم m کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے m m سے represent کر لیتے ہیں slope کو تو وہ برابر ہوتا ہے rise over run کے یعنی کہ y2 minus y1 over x2 minus x1 اس میں ہم اب جو بھی جس بھی دو points کے درمیان جو line بنتی ہے اس کی slope فائنڈ کرنا چاہیں تو ہم اس میں اس کے coordinates پوٹ کر دیں گے اور اس کے slope آجے گی جیسے کہ یہ line جو ہم نے example میں لی ٹھیک ہے یہ دو points لی ایک 2 کما 4 ایک 5 کما 8 اس میں ہم پوٹ اس میں پوٹ کر دیتے ہیں وائ ون میں اس طرح x 2 میں ہم پوٹ کر دیتے ہیں دوسرے point کا x coordinate جو کہ 5 ہے اس کے بعد minus ہے اور x 1 جو ہے پہلے point کا x coordinate مطلب 2 وہ پوٹ کیا تو یہ برابر آ گیا 8 minus 4 is 4 and 5 minus 2 is 3 4 over 3 یعنی کہ اس line کی slope کی value 4 by 3 ہے ٹھیک مطلب کہ اس line کی slope اتنی ہے اور دوسرا ہم نے کیا find کرنا تھا angle of inclination اچھا اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے ان دونوں points کو join کیا تھا ایک horizontal line لگائی تھی یہ والی اور دوسرا یہ line لگائی تھی تو اس سے ہمارے پاس ایک تو یہ segment بنتا ہے دونوں points کو join کرنے سے اور دوسرا horizontal axis اور vertical axis بنانے سے ہمارے پاس ایک triangle بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس triangle میں مطلب کہ یہ میں x axis کے parallel لگائی تھی line ٹھیک ہے اس point سے تو اس طرح دوسرے point سے میں vertical یعنی y axis کے parallel line لگائی تھی تاکہ ہمیں پتا چل سکتے x x کی rating کی ہے y کی ریٹنگ کی تنی ہے ی ہمیں distance کتنا چاہیئے تو اب ان دونوں کو ملانے سے اس طرح سے ایک triangle بن گی ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا شیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے باس triangle کون سی بنی ہے ایک یہ line یہ جو میں شیٹ کر رہا ہوں yellow color سے ٹھیک ہے یہ ہمارے باس triangle بنی ہے اگر اس triangle کو دیکھا جائے تو اس میں perpendicular کون سا ہے base کون سا ہے hi part news کون سا ہے تو وہ بنتا ہے یہ vertical line perpendicular ہے perpendicular اور دوسرا جو ہے horizontal line وہ ہمارے باس ہوتا ہے base ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو 90 degree angle کے opposite جو side بنتی ہے وہ hypotenuse ہوتی ہے اچھا اب اس میں دیکھیں rise over run rise کس کو شو کر رہا تھا vertical distance کو یہ تو perpendicular ہے ٹھیک ہے rise کے جگہ ہم perpendicular بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو لکھتے تھے rise جو ہے وہ برابر ہے perpendicular کے perpendicular اور اسی طرح سے run run کیا ہے run یہ تھا ہمارے پاس یہ x axis کے long جو تھا ٹھیک ہے یہ ورہ distance تو یہ تو base ہے triangle کی تو اس کو run کو base کہہ دیتے ہیں perpendicular over base تو یہ تو ہمارے پاس فارمولہ بن گیا slope کا perpendicular over base مطلب 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 ہم اس فارمولے کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ slope is equal to perpendicular over base صحیح اگر آپ تھوڑا سا recall کریں اپنے مائن میں کہ perpendicular over base first year میں کون سا فارمولہ ہم نے پڑا تھا کس کے برابر ہوتا تھا اگر میں دوبارہ سے آپ ریکال کر دیتا ہوں آپ اگر یاد کریں تو یہ tangent theta کے برابر ہوتا تھا tangent theta is equal to برابر ہوتا تھا perpendicular over base کے صحیح اچھا اب یہ perpendicular over base وہ تو آپ کو triangle میں نظر آ گیا لیکن اس میں یہ theta کون سا ہے angle theta angle کو show کرتا ہوتا ہے اور یہ angle بنتا کون سا ہے یہ angle بنتا ہے صحیح یہ angle جو ہے angle of inclination جو کہ ہم نے find کرنا ہے اس نے کہا تھا کہ ایک slope آپ نے find کرنی ہے اور دوسرا اس line کا angle of inclination find کرنا ہے یہ ہے theta یہ آپ نے find کرنا ہے وہ آپ کیسے find کر سکتے ہیں اس formula میں put کر کے صحیح perpendicular کی value آپ کو پتا چل گئی ہے جو کے برابر ہے 4 کے اور base جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ 3 کے برابر ہے ٹھیک ہے جو perpendicular وہ distance ہے جو ہم نے یہاں تک اور اسی طرح سے پھر آپ نے جو base ہے base وہ distance ہے جو اس point سے لے کر یہاں تک تھا وہ distance base میں بنتا ہے تو وہ ہم نے یہاں سر دیکھ لیا 4 3 اب یہاں سے ہم دیکھیں تو tangent theta is equal to 4 by 3 بن جاتا ہے اب ہمیں tangent نہیں چاہیے صحیح inverse لے لیں گے tangent theta is equal to tangent inverse of 4 by 3 صحیح اس tangent inverse لینے کا مقصد کیا ہے تاکہ یہ tangent ختم ہو جائے ہمارے پاس یہاں پر صرف theta بچے تاکہ theta is equal to something آئے اور ہمارے باس theta کے value آجے یہ tangent جو ہے وہ tangent inverse کے ساتھ ختم ہو cancel ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو باقی equation بنتی ہے theta is equal to tangent inverse of 4 by 3 اب آپ اس کو calculator سے value find کریں تو وہ آپ کے پاس angle of inclination مطلب theta کی value آجائے گی اس کی value جو ہے وہ آئے گی theta is equal to 53.06 یہ ہے angle of inclination مطلب کہ یہ angle جو کہ یہ horizontal axis کے ساتھ بنا رہے ہے یہ angle theta صحیح اب باقی جو question number one کے parts ہیں part one part two اور part three وہ بالکل same اسی طرح سے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی formula لگے گا یہ سارا concept ہے ٹھیک وہ آپ خود سے try کریں اور اس میں sketch بھی آپ کو کر دیا part joh question number one میں تین چیزیں تھی ایک slope find کرنی تھی slope بھی ہم نے دیکھ لی کس طرح سے آتی ہے اور کس formula سے ہم calculate کریں گے اور formula وہ کیسے آیا اور دوسرا یہ کہ ہم نے کچھ example دیکھی اس میں slope ہوتی گیا ہے اس کو ہم describe کیسے کیا جا سکتا ہے اور دوسرا point یہ تھا angle of inclination ہوتا کیا ہے کہ horizontal axis کے ساتھ line یا کوئی body جو slow بنا رہی ہوتی ہے angle بناتی ہے horizontal axis کے ساتھ angle of inclination ہوتا ہے اور دوسرا تیسری بات یہ تھی کہ sketch بھی کرنا ہے دونوں points کو graph paper کے اوپر وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا اس طرح سے باقی سوال کے جو question number one کے تینوں parts جو ہیں اس کے بالکل same concept ہے same formula use ہوگا ٹھیک ہے تو آپ وہ خود سے try کریں گے thank you